بسم اللہ الرحمن الرحیم اور محل اتفاق ہے اس کی طرف اشارہ ہم نے پہلے پچھلے درس میں کیا تھا اور کہا تھا کہ محل اختلاف کے اقوال اور ان کے عدلہ کو ذکر کرنے سے پہلے کچھ امور کی طرف اشارہ کرتے ہیں سب سے پہلا عمر جس کی طرف مصنف اشارہ فرماتے ہیں وہ ہے کہ مشتق سے کیا امراض ہے کیونکہ مشتق ہو سکتا ہے کہ مشتق عدبی ہو کہ جس کی تعریف اس طرح سے کی جائی ہے کہ بھئی ہر وہ کلمہ یا اسم جس میں فعل کے حروف یا اوربانہ پائی جائے اسی طرح سے جو مشتق عدبی ہے وہ مسادر کو بھی شامل ہوتا ہے افعال کو بھی شامل ہوتا ہے اس میں فائل ہو اس میں مفعول صفات مشبہہ سیغہ بوبالغہ ان تمام کو شامل ہوتا ہے تو آیا مشتق سے مراد مشتق عدبی ہے یا نہیں علم اصول میں مشتق سے مراد کوئی دوسری لی گئی ہے اور اگر وہ مراد ہے تو اس معنی کے درمیان میں اور اس معنی کے درمیان میں کیا فرق ہے تو مصنف کہتے ہیں کہ اہدوہ یعنی وہ امور مقدمہ ان میں سے ان کی طرح بشارہ کرتے ہیں میں فرماتے ہیں کہ پہلا مقدمہ جو اس میں مشتق ہے وہ یہ ہے ان المراد ابل مشتقہ ہونہ لئیس مطلق المشتقات کہ مشتق سے یہاں پہ مراد مشتق عدبی کی جتنی بھی اقصامیں وہ ساری کی ساری مراد نہیں ہیں بلکہ افعال المصادر اس سے خارج ہیں جسا کہ آگے چل کے ہم اشارہ کریں گے اگر یہ مراد نہیں ہے تو پھر کون سی مراد ہونی چاہیے بھئی جو مشتق کے اصول میں شامل ہو تو کہتے ہیں ہر وہ مفہوم آپ چاہے وہ وصف ہو یا ہم اس کو مشتق کا نام دیتے ہیں کہ جو ذات پر جاری ہو اور یہ صلائیت رکھتی ہو کہ ذات کے ذائل ہونے کے باوجود بھی باقی رہے آگے چل کے اس کی طرف اشارہ کریں گے بہرحال جو تعریف یہاں پہ کر رہا ہے اس کے مطابق وہ وصف جو ذات پہ جاری ہو اور اس کا مفہوم ذات سے منتظر ہو البتہ ذات بماہ ہوا ذات نہیں بلکہ ذات کے مبدع کے ساتھ متصف ہونے اور متحد ہونے کی بنیاد پہ وہ مفہوم منتظر ہو تو اس کو مشتق کے اصولی کہتے ہیں جو اصول میں مطابق ہے اب مبدع کے ساتھ ذات کے متصف ہونے کی انواح ہے کہ وہ اتحاد اور اتصاف جو ہے یا حلول کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے یا انتظا کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے یا صدور کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے تو یہ تینوں قسم ہیں اس بنیاد پہ مشتق جو ہے وہ اس میں زمان و مکان اس میں آلہ وغیرہ تمام ان موارد کو شامل ہوتا ہے مثال کے طور پہ ہم اگر اس کو بیان کریں کہ مجتق جو ہے وہ یہ خصوصیات رکھے تو اس صورت میں یہ مجتق اصولی ہوگا تو ان موارد کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا شرائط کی طرف مصنف اشارہ کرتے ہیں کہ کون سا مجتق ہمارا محل نزا ہے کہتے ہیں کہ بتائیں گے تو وہ مجتق مراد نہیں ہے نمبر دوسرا یہ کہ مما یقون مفہوم ہو منتزین انزاد دوسرا شرط یہ ہے کہ وہ مجتق جو ذات کے اوپر جاری ہوتا ہے تو اس کے اس کا جو مفہوم ہے وہ ذات سے اقص کیا گیا ہو ذات سے جدہ نہ ہو یعنی وہ جو مفہوم لیا گیا ہے وہ ذات سے ہی لیا گیا ہو تیسرا شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ ملائزت اتصاف یا بالمبدع و اتحاد یا ما کہ یہ جو ذات سے مفہوم لیا گیا ہے وہ مبدع کے ساتھ ذات کے اتصاف اور اس کے ساتھ اتحاد کو لحاظ کرتے ہوئے ملائزہ کرتے ہوئے لیا گیا ہو تو اگر یہ تین شرائط موجود ہیں تو وہ مجتق ہمارا جو ہے وہ محل نظام داخل ہے اب کیوں کہ مبدع کے ساتھ ذات کے متصف ہونے کے اقصام ہیں کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی قسم ہو بینہ من الاتحاد کہ کوئی بھی اتحاد ہو کوئی بھی قسم ہو اتحاد کی وہ مجتق مراد ہونے میں فرق نہیں پیدا کرتی تو یہ اتحاد جو ہے اس کے تین اقصام کی طرف ان سے نوشتہ یعنی وہ اشارہ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ذات کا مبدع کے ساتھ جو متصف ہونا ہے ٹھیک ہے مشتق میں وہ ان تینوں میں سے کسی ایک طریقے سے ہو سکتا ہے پہلا جو ہے وہ حلول کا ہے جیسے ہم کہتے ہیں حاد الماء و حارن یہ پانی جو ہے وہ گرم ہے تو حارن جو مشتق ہے یہ حرارت حلول کرتی ہے ذات ما میں تب یہ کیا کہتے ہیں حار کی صفت اس سے منتظر ہوتی ہے جب تک حرارت ما میں یا پانی میں حلول نہیں کرے گی یہ صفت حار یا مشتق حار اس سے منتظر نہیں ہوگا تو یہاں پہ ذات کے ساتھ جو اتحاد کبھی یہ طریقے انتظار ہوتا ہے مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ حاضر دار ملک لزائد تو یہ دار یہاں پہ ذات ہے اور یہ ملک یہ مشتق ہے تو ملکیت جو مبدہ ہے اس کے ساتھ دار کا تعلق پیدا ہوا تو اس سے یہ ملک کا مشتق ہے وہ منتظر ہوا یہاں ہے وہ ازباب انتظا ہے کہ یہ ملکیت سے ملک ناشی ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ مشتق وجود میں آتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ اتحاد صدور اور ایجاد کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں زیدن زاربن تو یہاں پہ ضرب جو ہے جو مبدہ اشتق سکتا ملن نظام یہ سارے کہ سارے داخل ہیں ان تمام میں محل نظام جو ہے وہ جاری رہ سکتا ہے کما ہوا ظاہر الانوانا جس طرح سے یہ چیز انواناوین جو علماء نے ذکر کیے ہیں ان کے ظاہر سے اس چیز کا پتہ جلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے محل نظام داخل ہیں دوسرا یہ ہے کہ ان چیزوں کے محل نظام داخل ہونے کے بارے میں بعض محققین کی سراحت بھی موجود ہے کہ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ چیزیں محل نظام داخل ہیں انہوں نے بے عنوانے مثال مشتق میں ان چیزوں کو ذکر کیا ہے لہذا یہ دونوں مورد جو ہیں وہ شامل ہیں ما ادم صلائیت ما یو جب اختصاصا نظائب البعد اللہ تمثیل بھی یہاں پہ ایک اشکال مقدر کا جواب ہے یا ایک رفع تواہم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ محل نظام مشتقات میں اس چیز کی کہ یہ چیزیں محل نظام داخل ہیں اور وہ چیزیں جو ہیں وہ محل نظام نظام سے خارج ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ علماء نے فقط ان کو بے طور مثال ذکر کیا ہے جبکہ بے طور مثال ذکر کرنا اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ انہیں اثار ہو جائیں فقط انہیں موارد میں جو انوانے مثال ذکر ہوئے ہیں لہذا یہ ما ادم صلائیت سے اس چیز کی طرح اشارہ کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ان تمام مشتقات میں جو ہیں نا وہ مال نظام شامل ہے لہذا یہ دلیل نہیں ہوتا کہ ہم کہیں گے کہ فقط مال نظام اخصوص ہے بعض انعامین کے ساتھ لہذا کہتے ہیں ما ادم صلائیت ما یوجب اختصاص نظام البعض کہ وہ چیز جو سبب بنے کہ مال نظام اخصوص ہے فقط بعض مشتقات کے ساتھ اس میں یہ صلائیت نہیں ہے کہ اس انحصار کو پیدا کر سکے اللہ تمثیل ہوگی مگر یہ ہے کہ ان بعض مشتقات کو بے انوانے مثال پیش کیا گیا ہے کہ بھئی یہ مثال کے طور پر ذکر ہوئی ہیں دوسری جو ہے نا وہ مثال کے طور پر نہیں آئی تو اس تمثیل کو شاید بعض لوگ دلیل کے عنوان سے پیش کریں کہ بھئی دیکھیں فقط ان کو ذکر کیا گیا ہے کہتے ہیں وہاں ہوا غیر و صالح جبکہ یہ تمثیل بھی جو ہے یہ صلائیت نہیں رکھتی کہ مال نظام جو ہے وہ فقط مقصوص ہو جائے انہی بعض اقصام کما ہو الواضح کما ہو واضح جس طرح سے یہ چیز واضح بھی ہے کہ اگر ایک چیز کے پندرہ اقصام ہے بیس اقصام ہے مثال کے طور پر کلمہ کی ہم کیا کہتے ہیں کہ تعریف کریں اور اس کے مثالوں میں سے فقط اسم کی مثالیں ذکر کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیل اور حرف مثال کے طور پر اس کے اقصام میں سے نہیں ہے بلکہ فیل اور حرف بھی اس کے اقصام میں سے قرار پائیں گی ولو ان کے بعنوانے مثال فقط ہم نے اسم کو ذکر کیا تھا تو یہ تحادید جو آپ نے پیش کی ہے کہ یہ فقط ان میں مناثر ہے یہ صحیح نہیں ہے لہذا کلی طور پہ ہمیں یہ پتہ کلا کہ مشتقات عدبی میں سے سوائے مزدر اور فعل کے باقی جو اسمائے مشتق ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ محل نظامیں داخل ہیں اب اگلام جو مورد ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہتے ہیں فلا وجہ لما زامہو باز اللہ چلہ یہ ہے حقیقت میں اس کا ہے جو انہیں استدراء کا ہے کہ بھئی اس کے بنا جا اس کی تفریق کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے کہا کہ کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ جو فقط بعض اسما کو مقصوص کرے کہ وہ فقط مال نظام داخل ہوں تو اب کہتے ہیں کہ فلا وجہ لما زامہو باز اللہ جلہ کہ صاحب فصول نے جو یہ گمان کیا ہے وہ گمان صحیح نہیں ہے کونسا صاحب فصول نے گمان کیا ہے کہ من الاختصاص بل اسم الفائلے وما بمان ناہو من الصفات المشبہ کہ محل نظام مقصوص ہے فقط اسم فائل اور ایس اصما کے ساتھ جو اسم فائل کی معنی دیتے ہیں من الصفات المشبہ وما یالکو بہا جیسے صفات مشبہ ہیں یا جو ملاق موسیقا 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 جو انا گیر عدبی کی طرح اشارہ کریں گے جسے جاوہ عمید ہے کہ وہ کس طرح سے مال نظامیں داخل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم